بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز آمین آج ہم آپ کے لئے کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں ارتگرال غاسی یہ تین جلدوں پر مشتمل ہے مصنف محمد ارفان رامے عواز تاشا دیگر معلومات اور مزید کتابوں کے لئے اس نمبر پر رابطہ کریں 0306 7878222 یا وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.krtba.org www.qrtba.org تو آئیے سنتے ہیں کتاب ارتگرال غاسی جلد اول جو 418 صفات مشتمل ہے پارٹ نمبر 1 صفہ نمبر 1 سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے کائی قبیلے کے جد و جہد کی داستان ارتگرال غاسی حصہ اول یہ نام لکھتے ہوئے ترکی ڈرامے ڈریلیس ارتگرال کی بھی مدد لی گئی ہے قصہ ایک مجاہد کا مسلمان جب سے ہدایت و جہاد کے راستے سے دور ہوئے تو غلامی اور زلط ان کا مقدر بن گئی ہمارا تابناک ماضی ہماری پہچان ہے تاریخ اسلام میں حلفاء راشتین کے بعد بہت سے مجاہد صلاتین گزرے جو بہت ہی مشہور ہیں اور جنہوں نے صلیبیوں کے دانت کھٹے کیے ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین زنگی سلطان رکن الدین بیبرس سلطان علف ارسلان وغیرہ شامل ہیں اس کتاب ارتگرال غاسی میں تاریخ اسلام کی ایک ایسے عظیم مجاہد کا تذکرہ ہے جس کے نام سے بہت ہی کم لوگ واقف ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے جد و جہد کے لیے جہاد کا راستہ اپنایا اور بہت سی قربانیاں دی اور اس طرح مسلمانوں کے لیے ایک روشن دور کا آغاز ہوا یہ وہ زمانہ تھا جب حلافت عباسیہ کا حاتمہ ہو چکا تھا اس وقت تک تمام ترک قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے یہ سفر کرتے اور جہاں سر سبز علاقہ دیکھتے وہاں پر آباد ہو جاتے انہیں میں ایک کائی قبیلہ تھا سلیمان شاہ کائی قبیلے کے سردار تھے جو سچے مسلمان ندر اور رحمدل انسان تھے ان کے مقاصد میں اسلام کی اشات اور انصاف کا بول بالا کرنا شامل تھا کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ کمزوری کا شکار تھے منگول حلاقوں ہاں کی سربراہی میں بڑھتے ہی چلے آ رہے تھے اور حلافت عباسیہ کے بعد سلجک سلطنت ان کی منزل تھی بازنتینی سلطنت کے سلیبی اپنی سازشوں کے جال بن رہے تھے مسلمانوں کی مضبوط اور طاقتور سلجک سلطنت اب زوال کی قریب تھی ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمان متحد ہو کر ان مشکل حالات کا مقابلہ کریں سردار سلمان شاہ کے چار بیٹے تھے جو بہت ہی بہادر اور جنگجو تھے سلمان شاہ تمام ترک قبائل کو متحد کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو سلیبیوں کی ریشہ دوانیوں سے بچایا جا سکے شام کے علاقے پر سلطان سللاہ الدین ایوبی کے پوتے سلطان ملک العزیز ایوبی کی حکومت تھی جبکہ اناتولیہ میں سلجک سلطان اللہ الدین کیقبات کی حکومت تھی سلیبی دونوں سلطنت کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے تاکہ اس خطے میں مسلمانوں کو کمزور کر کے ان کا حاتمہ کر سکیں سردار سلمان شاہ نے سازشوں کو حتم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا جس کے وجہ سے ایوبی اور سلجکی سلطان کائی قبیلے کے دوست بن گئے اور سلجک سلطان کی بطیجی حلیمہ سلطان کی سلیب سلمان شاہ کے بیٹے ارتگرل سے شادی بھی کر دی گئی سردار سلمان شاہ کی وفات کے بعد ارتگرل کائی قبیلے کے سردار بنے وہ بہت ہی ذہین اور بہترین جنگجو تھے جنگجو سوچ ورسے میں ملے تھی انہوں نے سردار بننے کے بعد سلیبیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ان کی سازشوں کو ناکام کیا اور ان کے مشہور قلعے کارا چخصار کو فتح کیا بہادری شجاعت اور وفاداری کی وجہ سے سلطان علاودین کے ایک بات نے ارتگرل غازی کو تمام اوغوز قبائل کا سردار علاہ اور اناتولیہ کے سرحدی علاقے جو باز نتین کے قریب تھے کان نگران بنا دیا اگرلت ارتگرل غازی کے ہاں تین بیٹے گندوز ساچی اور عثمان پیدا ہوئے عثمان سب بھائیوں میں چھوٹے تھے ارتگرل غازی نے ان کی دینی اور جنگی تربیت کی اور وہ بڑے ہو کر والد کے شانہ و شانہ جہات میں شامل ہوتے تھے ارتگرل غازی بلند مقصد کے لئے لڑ رہے تھے انہوں نے منگولو کے بڑے بڑے سفا سالار قتل کیے جن میں نویان اور آلنچک مشہور ہیں سلجک سلطان منگولو کے ہاتھوں ہتم ہو گئی تو ارتگرل نے تمام ترک قبیلوں کو سوغوت میں اکٹھا کیا سلیمیوں سے فتح کی گئے علاقوں کو ایک ریاست کی شکل دی تعلیم و تربیت کے لئے درست گاہیں تعمیر کی گئی تاکہ لوگ جدید تعلیم سے بہراور ہو اور اس طرح مضبوط اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے پھر ارتگرل غازی نے منگولو کا ہاتھ ما کرنے کے لئے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لئے منگول سلطان برکہ خان جو مسلمان ہو چکے تھے اور مصر کے سلطان رکن الدین دیبرس کو آمادہ کیا اور تہپ آیا کہ ایک بڑی فوج تیار کی جائے جس میں تمام ترک قبائل بھی شامل ہو انیٹولیا میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا گیا اس جنگ میں منگولوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے شکست کے غم کی وجہ سے چند ماہ کے بعد حلاکوحان مر گیا ارتگرل غازی سلیبی اور منگولیوں کو اس علاقے سے نکالنے بھی کامیاب ہو گئے ارتگرل غازی کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے عثمان کائی قبیلے کے سردار بنے انہیں عثمان غازی کے نام پر بارہ سو نینانوے عیسوی میں حل ہلافت عثمانیہ کے نام سے وہ عظیم سلطنت قائم ہوئی جسے چھ سو سال دنیا کے بیشتر حصو پر حکومت کی سلطان عثمان غازی اپنے والد ارتگرل غازی کی طرح دلیر اور باصلاحیت مجاہد تھے انہوں نے اس خلافت کو مضبوط کیا ارتگرل غازی کی اولاد سے سلطنت عثمانیہ کے ساتھویں سلطان محمد ثانی جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے حق دار ٹھہرے سلطان محمد الفاتح کے نام سے مشہور ہوئے اپنے عروج کے زمانے میں یعنی سولمی صدی سے ستنوی صدی یہ سلطنت تین بریازموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ مشرق وستہ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگی تھا اس عظیم سلطنت کی سرحدے مغرب میں آبنہ جبرالٹہ مشرق میں بہرہ قزوین اور حلیج فارس اور شمال میں آفٹریہ کی سرحدوں اور شمال میں آفٹریہ کی سرحدوں سلواکیا اور کریمیا یعنی کہ موجودہ یوکرین سے جنوب میں سوڈان سومالیا اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی مالدوبا ٹرانسویلنیا اور ولاچیا کے باجگزار علاقوں کے علاوہ اس کے انتیس صوبے تھے سلطنت عثمانیہ پر بارہ سو نینانوے عیسوی سے انیس سو بائیس عیسوی تک چھے سو تئیس سالوں میں چھتیس سلاتین نے فرما روائی کی اور مسلمانوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا بلا شبہ یہ دور مسلمانوں کی عظمت اور عروج کا دور تھا اس دور میں مسلمان جہاد کرتے رہے یہودی اور سلیبی سلطنت عثمانیہ کے جاہو جلال اور عظمت سے لرزہ رہتے تھے اس ناول میں سلطنت عثمانیہ کے بانی کائی قبیلے کی جدوجہد کی بھولی بسری داستان بیان کی گئی ہے یہ ناول لکھتے ہوئے ترکی ڈرامی ڈریلی سر تگرل سے بھی مدد لی گئی ہے محمد عرفان رامی کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس شیر میں کائی قبیلے کی جدوجہد کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے کئی نصروں سے اللہ کی راہ میں خانہ ودوشی کی زندگی کاٹی منگولوں، سلیبیوں اور تمام کفار کی سازشوں کو ہاتھ میں ملا کر اپنی ریاست قائم کی جب آدمی عظیم سلطنت عثمانیہ بن گئی با حوالہ وکی پیڈیا اگلے ہی لمحے گھنے درہت کے اقب سے خوش پتو کی سرسرہ ہٹ سنائی دی اور پھر ہوا کے دبیس پرتے کو چیز دا ہوا تیر اس سلیبی سپاہی کی گردن میں تراز ہو گیا جس کے حوف سے مسلم قیدی لڑکی کے چہرے کی رنگز زرد پڑ چکی تھی یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ وہاں مجود سلیبی سلاحی سپاہیوں کا دستہ ہی نہیں بلکہ قیدی لڑکی اس کا کم سن بھائی اور شدید زہمی بڑا باپ بھی چونکے تھے اس سے قبل کہ وہ صورتحال سمجھ پاتے درہت کے اقب سے دوسرا تین نمودار ہوا اور اس شیطان صفت کے سینے میں پیوست ہو گیا جو لڑکی کے ہاتھ پر اپنے پاؤں کا وزن بڑھائے چلا جا رہا تھا اسے تیورا کر گرتا دیکھ بخلائے ہوئے سلیبی سپاہیوں نے پلک جھپکنے میں تلواریں نکال لیں اور گبراد کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگے حملہ ور کون تھا اور کہاں سے ان کے لئے موت کے پروانی جاری کر رہا تھا وہ ابھی تک سراغ لگانے میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے اسی پل سلیبی سلپائیوں کو جنگل کے ہر شجر فرشتہ اجل دکھائے دینے لگے دلوں کے دھرکنے ویکا وہ ہوئی جا رہی تھی اور موت کی سرسراہت بازکش بن کر ان کے دلوں کو دہلا رہی تھی اس نازق وقت میں سلیبی دستے کے نوجوان سردار بسول نے اپنے سپائیوں کی اڑی اڑی رنگت دیکھی تو تیز لہجے میں نے ہدایہ دیتا ہوا چلایا خوشیار ہو جاؤ سپاہیوں ہم گھار میں پھسکے ہیں پھیل جو سپ ہم لاور جانا دور نہیں ہیں اسے قبل کہ بسول اپنے بدھاوا سپاہیوں کو جنجورنے میں کامیاب ہوتا ایک کڑیل شیر جوان ہاتھ میں تیر کمان تھامے درہت کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا سہرائی ترک والیوں جیسا لباس پہنے یہ نوجوان کائی قبیلے کی سردار سلیبان شاہ کے بیٹار تکرل تھا جو نہائیت یہ اعتماد اور جوان مردی سے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے آگے ہی بڑھتا چلا رہا تھا بسول پہنے نظر میں ہی اسے پہچان گیا تھا کہ پہلوں میں تلوار لٹکائے ان کی تک بڑھنے والا نوجوان یقینا نڈر اور بہادر جنگ جو ہے وہ رہا پکڑو اسے جانے نہ پائے بسول نے چلا کر اپنے سپاہیوں کا لہو گرمایا لیکن اسے قبل کہ سپاہی اپنے سردار کی حکم کی تعمیل بجا لاتے ارتگرل نے تیر کمان بائے ہاتھ اچھال کر نیام سے تلوار کھینچ لی اسے دوسرے ہاتھ میں لمبے پھل والا تیز دار ہنجر بھی تھام لیا تھا سلیبی سپاہیوں کو اپنے جانمتوں جاپا کر اس نے اللہ خو اکبر کا فلک شگاف نعرہ لگایا اور کہر بند کر دشمن پر ٹوٹ پڑا لڑائی شروع ہوتے ہی ارتگرل نے جس پھرتی سے تلوار اور ہنجر کی مدد سے سلیبی سپاہیوں پر کاری ضربے لگائیں بسول ہی نہیں قیدی لڑکے اور اس کا کم سن بھائی بھی پلکے جھپک نہ ہی بھول گئے تھے سلیبی کٹے ہوئے شہتی روکی مانند زمین بوس ہو رہے تھے اور ان کی صفی چادرے تازہ خون نے لال کر دی تھی اللہ خو اکبر اچانک نعرہ تکبیر بلند ہوا اور تین نوجوان سپاہی درختوں کی اوٹ سے نکل کر آگے بڑھے یہ ارتگرل کے تین جاباز دوست روشان نورگل اور بابر تھے جو اس کی مدد کو پہنچے تھے چاروں ترک نوجوان اس بہارے سے اپنے ہتھیاروں کا استعمال کر رہے تھے کہ میدان میں سلیبی فیپائیوں کی لاشیں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی جنگل تنواروں کی کھنک اور سلیبیوں کی پھیانک چیہوں سے گونج رہا تھا اور پرندے حق و بادل کی اس لڑائی میں مہو ہو کر اڑان بھول گئے تھے ارتگرل اور اس کے ساتھ ہی آندھی اور طفان کی طرح آگے بڑھتے ہوئے دشمنوں کے سر کاٹ رہے تھے اس وران قیدی لڑکی اور اس کا بائی زہمی باپ کو گسید کر لڑائی کے مقام سے کچھ فاصلے پر لے گئے تھے بڑا باپ زہمی تھا اور نیم بے ہوشی کے عالم میں کرا رہا تھا اور بچے کامتے ہاتھوں سے اسے ہوش ملانے کی کوشش کر رہے تھے لڑائی جاری رہی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میدان کا نقشہ بدل گیا سلیبی دستے کی اکثریت اپنی جانے گواں بیٹھی تھی باقی بچ جانے والے شدید زہمی تھے جبکہ اکہ دکا بزدل جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو چکے تھے آرہی دشمن کو واصل جہنم کرتے ہی ارتگرل نے اردگر نگاہ دوڑائی اور میدان میں سوائے بسول کے ایک بھی شخص ایسا نہیں بچا تھا جو مقابلے کے لئے تلوار اٹھا سکتا بسول ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا اس کی آنکوں میں حیرت کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اس کا گرور مٹی ہو چکا تھا صرف چار قبال جنگجو نے اس کے پورے دستے کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا وہ ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ یہ چاروں کون ہیں اور ان مظلوم قیدیوں کی مدد کے لئے اپنی جانوں کو ہترے میں کیوں ڈال دیا ہے بسول ہدوی سڑول جسم کا مالک اور بہادر جنگجو تھا اسے اپنی تلوار بازی پر اندھا اعتماد تھا اب تک وہ جانے کتنے ہی سورماوں کی گردنیں تن سے جدا کر چکا تھا لیکن اس نے اپنی زندگی میں اتنے بہادر نوجوان کبھی نہیں دیکھے تھے فیصلہ کسی ایک کی موت پر ہونا تھا بسول اب تنہا رہ گیا تھا اس کے اساق چٹکھا ہی تھے اور کرہ چیرے پر کنپٹیوں کا ارداش واضح دکھائے دے رہا تھا وہ پر اعتماد ہونے کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر دباؤ میں بھی خود کو محسوس کر رہا تھا جس کی وجہ سے ارتگرل کے ہاتھ میں چمکنے والی تلوار کی کارٹ تھی ایسی کارٹ جس نے اس کی بہادری محافظوں کو گاجر مولی کی طرح کارٹ کر رکھ دیا تھا فیصلے کی گھڑیان پہنچی تھی شکیس بسول کو بھی گوارہ نہیں تھی چنانچہ وہ لمحہ بھر کے لیے ارتگرل نے پکڑی تلوار کو تول کر آگے بڑھا اور ارتگرل پر حملہ کر دیا ارتگرل اس پیش قدمی سے بے حبر نہیں تھا اسے آگے بڑھ کر بسول کا وار رکھا اور جنگل ایک مدہ پھر تلوارو کی کھنک سے سہم کر یہ خونی مقابلہ دیکھنے لگا ارتگرل کے ساتھ ہی مدد کیلئے آگے بڑھنا چاہتے تھے لیکن اس نے اشارے سے انہیں وہی روک دیا تھا قیدی لڑکی بھی اپنی کمسن بھائی کے ساتھ حیرت اور حوف سے اپنے ترک محسن کی تلوار بازی دیکھ رہی تھی ارتگرل کو بہادری سے لڑتا دیکھ کر اس کی ہرنی سی آنکھیں حیرت سے مزید فیل گئی تھی جس دلیری سے اس نے سلیبیو کا شکار کھیلا تھا لڑکی دل ہی دل میں کچھ خوف صدا بھی ہو گئی تھی اسے کبھی لڑائی میں اپنے سامنے اتنے لوگوں کو مرتے نہیں دیکھا تھا وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ حوف صدا محول بسول کی بھیانک چیہوں سے گھونج اٹھا لڑکی نے ہر بڑا کر حیالات کی گر جاری تو بسول گھٹنوں کے بل زمین پر گر رہا تھا اور اس کے گلے سے تازہ ہون کے فوارے چھوٹ رہے تھے زمین پر گرتے ہی وہ آخری سانسے لینے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بسول کے چمکتی آنکھیں بے نور ہو گئیں اب اس کی حیثیت مٹی کے ایک دھیر سے زیادہ نہیں رہی تھی بسول کے دم توڑتے ہی ارتگرل نے اپنی تلوار نیام میں ڈالی اور تیزی سے زہمی بوڑے کی طرف بڑھا جس کا سرحوف زدہ لڑکی نے اپنی گوت میں رکھا ہوا تھا گھبرائے نہیں اب آپ لوگ بالکل محفوظ ہیں میں کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کا بیٹا ارتگرل ہوں کیسی طبیعت ہے ان کی اسے قریب بیٹھ کر بوڑے کا زہموں کا جائزہ لیا ہم نے بہت کوشش کی لیکن یہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے لڑکی کے لہجے میں گبراہت تھی اس کی بات سن کر ارتگرل نے فوراً اپنے ساتھیوں کو بلوت کے پتے لانے کا حکم دے دیا وقت بہت ہی تیزی سے گزر رہا تھا زہمی بوڑے کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی ارتگرل بہور اس کے زہم کو دیکھ رہا تھا بوڑے کی ایک ٹانگ میں تیر بھی پیوس تھا سب سے پہلے ہمیں ان کی ایک ٹانگ سے تیر کو نکالنا ہوگا ارتگرل نے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے بنا کچھ کہے اثبات میں سر ہلا دیا اور اپنے والد کے بازوں کو مضبوطی سے تھام دیا تیاری مکمل ہوتی ہی ارتگرل نے بوڑے کی ٹانگ میں پیوس تیر پکڑا اور ایک جھڑکے سے باہر کھینچ لیا تیر نکلنے پر نیم بے ہوش بوڑا در سے تڑپ اٹھا تھا ارتگرل کی چہرے پر اسی لمحے گہری سنجید کی تھی زہمی کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی فوری تیبی امداد نہ ملنے پر اس کی موت بھی واقعہ ہو سکتی تھی اسی دورہ نور بلود کے درست کی کچھ پتے توڑ لائیا تھا ارتگرل نے پتو کی رتوبت ٹانگ کے زہم پر ٹپکائی اور پھر انہیں زہم پر رکھ کر کپڑے کی مدد سے کس کر بان دیا یہی علاج اس نے بوڑے کی پسنی پر لگے تلوار کے گھاؤ کا بھی کیا بوڑا ابھی درست کی شدت سے قرار رہا تھا اس کام سے فارغ ہوتے ہی ارتگرل لڑکی کی طرح متوجہ ہوا ان کی حالت زیادہ اچھی نہیں انہیں فوری علاج کی ضرورت ہے لڑکی سمجھ گی کہ وہ اسے اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہہ رہا تھا لیکن وہ کسی اجنبی پر اعتماد کر کے مزید مشکل میں نہیں پڑنا چاہتی تھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی اب ہم اپنا اپنے بابا کو سمال لیں گے اس کے لہدے میں عجیب سی بے روحی تھی یہاں رکنا دارش مندی نہیں جلدی اندھیرہ پھیل جائے گا اس گنے جنگل میں آپ کی مدد کے لئے کوئی نہیں پہنچ سکے گا حال بتا یہ ضرور ممکن ہے کہ جان بچا کر بھاگنے والے سلیبی اپنے تازہ دم سپاہیوں کے حمرہ یہاں پہنچ جائیں ارتگرل نے اسے سمجھانا چاہا لڑکی اب بھی اس کی مدد قبول کرنے سے کترہ رہی تھی جبکہ اس کا بھائی بغور ان دونوں کی گفت کو سن رہا تھا وہ اپنی بہن کی یوں مدد ٹھکرانے پر پریشان دکھائے دے رہا تھا لڑکی کا انکار سن کر جیسے ہی ارتگرل زہمی بوڑے کو چھوڑ کر اپنی ساتھیوں کی جانے بڑھا وہ سرگوشی کے انداز میں اپنی بہن سے بولا زید مت کریں آپا بابا کی حالت اچھی نہیں ہے گھنے جنگل میں ہماری مدد کیلئے کون آئے گا لڑکی کسی صورت ایک اجنبی کا احسان نہیں لینا چاہتی تھی لیکن بھائی کے احساس دلانے پر چونکر اس کے جانب دیکھنے لگی بھائی اگر چکن سن تھا لیکن اس کا حدشہ غلط نہیں تھا اگر یہ اجنبی چلے جاتے تو کوئی ان کی مدد کو نہ آتا اپنے زہمی باب کے ساتھ گھنے جنگل میں ٹھہرنا ان کی مشکلات میں اضافہ کر سکتا تھا چنانچہ تو زبزب برے لہجے میں وہ ارتگرل کی جانب دیکھتے ہیں بولی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہیں لڑکی کا فیصلہ سن کر ارتگرل کے ہونٹو پر یوں اتمنان بھری مسکرہت پھیل گی جیسے وہ اسی جملے کا منتظر ہو نیا پیراگراف سلیبی فوج کے اس خفیہ قلعے کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے یہ قلعہ آجاناک پہاڑی کی چوٹی پر تعمیر کیا گیا تھا قلعے کی دیواریں مضبوط پتھروں سے بنائے گی تھی دیواروں کی بناوٹ ایسی تھی کہ کسی بھی جانب سے ان پر چڑھ کر قلعے کی فصیل تک پہنچنا ممکن نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ سلیبی اس قلعے کو نہایتی محفوظ اور نقابل شکست خیال کرتے تھے استاد آزم کچھ دیر قبل ہی اپنی بھتی تھی ایلنورا کے ہمراہ اس خفیہ قلعے میں پہنچے تھے یہاں ان کا استقبال سلیبی فوج کے بہادر جنگجو کماندار تیتوش نے کیا تھا کہہ دیو کہ کیا صورتحال ہے تیتوش استاد آزم نے ایک حال کمرے میں داہل ہوتے ہی کماندار تیتوش سے پوچھا آپ بھی فکر رہے ہیں استاد محترم یہ ذمہ داری میں نے اپنی جانباز بھائی بسول قسم پی ہے وہ انہیں لے کے روانہ ہو چکا ہوگا وہ نوان اور اس کے اہلہانہ کو کرا توئی گر کے حوالے کر دے گا ان کی قسمت کا حتمی فیصلہ اب آپ کو کرنا ہے استاد آزم تیتوش نے عدب سے جھکتے ہوئے کہا تو استاد آزم نے دھیر اس سر ہلا دیا اور آگے بڑھ کر چبوتر ور بنی اپنی محسوس نشیس پر جا بیٹھا بہت حوب استاد آزم نے ستائشی نظر اسے تیتوش کی طرف دیکھا اس کے لہجے کی حوشی کو واضح محسوس کہا جا سکتا تھا وہ کچھ دیت سوچنے کے بعد دوبارہ بولا اس کام سے کرا توئی گر کی حصیت مزید مضبوط ہو جائے گی اس کے لئے سلطان علاو دین کی حشنودی حاصل کرنا بہت ہی اہم ہے کہہ دیوں تو اس تک پہنچا کر وہ آسانی سے سلطان کی حمدردیاں حاصل کر لے گا درست فرمایا آپ نے کرا توئی گر سلطان علاو دین کی جس قدر قریب ہوتا چلا جائے گا ہمارے حق میں اتنا ہی بہتر ہوگا اس طرح وہ ہمارے لئے بہت سے نممکن کاموں کو ممکن منا سکے گا تیتوش نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی سلیب جنگ شروع ہونے سے پہلے ہمیں سلجوکیوں کو اندر سے کمزور کرنا ہوگا اگر ایسا نہ ہوا تو سلجوکی ہمارے لئے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں تمہیں ان کے محل میں اپنے وفاداروں کی تعداد بڑھانی پڑے گی کماندار تیتوش بے فکر ہیں استاد آزم بہت جل سجوکیوں کا مہک ہمارے مخبروں اور وفاداروں سے بھر جائے گا میں اس سلسلے میں بہت سے اقدامات پہلے ہی کر چکا ہوں بہت حوب تیتوش مجھے تمہاری ذہانت اور کارکردگی پر فہر ہے میرے بچے استاد آزم نے کہا لیکن پریشانی اب بھی اس کے چہرے سے آیا تھی آپ کچھ فکر من دکھائے دے رہے ہیں استاد آزم تیتوش نے پوچھا وقت گزرنے کے ساتھ کچھ مسائل پیدا ہونے لگے ہیں پادری کا ایک گروہ سلیبی جنگو کے حق میں نہیں ہے یہ لوگ ہمارے لئے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں استاد آزم کی انکشاہ پر تیتوش نے گہری سانس لی اور بولا یہ حبر سن کر مجھے کچھ خاص حیرانی نہیں ہوئی استاد آزم اگر تم اس حقیقے سے واقف ہو تو تمہارے حیال میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے استاد آزم نے اس کی جانب دیکھا ہمیں یورپ کے حیسائیوں کو سلیبی جنگو کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہوگا ان کی حمایت ہماری بہت سی مشکلات حتم کر دے گی تمہارا مشورہ معقول ہے اس کی سوا کوئی چارہ نہیں تمام حیسائیوں کو ایک ہو کر یوروشلم کی جنگ لڑنا ہوگی لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں اس کے لئے پہلے ہمیں مسلمانوں کو اشتیال دلانا ہوگا تاکہ وہ ہم پر حملہ کرنے پر مجبور ہو جائیں جیسے ہی وہ ہم پر حملہ کرے ہمیں سلیبی جنگ شروع کرنے کا بہانہ مل جائے گا بے فکر رہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے استاد آزم تیتوش نے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا وہ کیسے استاد آزم چونکا ہمارے زندانوں میں اس وقت بہت اہم کیتی موجود ہیں ان کی گردنیں کاٹ کر ہم اپنے کام کا آغاز نہائیتی سہولت سے کر سکتے ہیں مجھے تمہاری تجویر سے مکمل اتفاق ہے تیتوش اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگے تو یقین کرو پوری دنیا کا جگرافیا تبدیل ہو جائے گا صرف یہی نہیں پھر ہم یورشلم کو بھی ازاد کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ کہہ کر استاد آزم ہاموش ہو گیا اور چند لمحے توقف کے بعد دوبارہ بولا یہ جنگ صرف ہم ہتھیاروں سے نہیں بلکہ دولت سے بھی لڑیں گے ہم دولت کا اس قدر استعمال کریں گے ازادی کو نوجوانوں کے لئے دولت کمانے کا آسان ترین ذریعہ بنا دیں گے لوگ دولت کمانے کے لئے خوشی سے صلیبی لشکر کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائیں گے یاد رہے ہمارا اصل مقابلہ مسلمانوں سے ہے اگر مسلمانوں میں پھوٹ ڈھل جائے تو وہ آپس میں دست و گریبان ہو جائیں گے تو سمجھو ہمارا کام ہدھ بہت ہو جائے گا تیتوشد بھی یہی چاہتا تھا کہ اپنے مقصد کے حصول کے لئے ہزانی کا بے دریگ استعمال کیا جائے وہ استاد آزم کی باتیں سن کر حاصل مطمئن ہو گیا تھا گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری تھا کہ ایک نیا سوال ذہن میں آتے ہی وہ استاد آزم سے محاطب ہوا باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن ہم سلجوکو سے کیسے لڑیں گے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے میرے بچے سلاہ الدین کی جانشینوں اور ترکوں میں جس روز ٹھن گئی وہ ایک دوسرے کے مددے مقابل آگے تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا جب تک مسلمانوں میں پھوٹ نہیں پڑے گی ہم ان پر قابو نہیں پاسکیں گے مسلمانوں سے جیتنے کے لئے ان کی صفوں میں انتشار پیدا کرنا بہت ہی ضروری ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ کام تم بہت اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہو کماندار تیتوش استاد آزم نے یہ ذمہ داری بھی تیتوش کی کندو پر منتقل کر دی تو وہ عدد سے سر ہلا کر ہموش ہو گیا اس کی فراہ پیشانی پر سوچ کی لکیریں گہری ہوتی چلی جا رہی تھی نیا پیراکراف غزمفروں اور آرفین کائے قبیلے میں پہنچ چکے تھے وہ دونوں ہیموں کے درمیان بنے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے جہاں لوگ مطلب اشیاء کی حرید و فروت میں مصروف تھے غزمفر گوڑی کی لگام تھام کر اس سے آگے بڑھتے ہیں بولا یہاں ہماری بہت سی مشکلات آسان ہو جائے گی آرفین بھائی اس جگہ کاروبار کی بہت کنجائش ہے ہمیں بہت سا خریدار مل جائیں گے یہاں پر اپنا مان فروخت کرنے کے لئے اس نے کائے قبیلے کے بوڑے لوہار دہلی دمیر کو بلند آواز میں سلام کیا تو دہلی دمیر والیکم السلام کہتے ہوئے یوں ان کی جانت دیکھنے لگا جیسے پہچانے کی کوشش کر رہا ہو غزمفروں اور آرفین اپنے گھوڑوں کی بھاگے تھامیں ایک ایسے مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں بڑے بڑے ہمیں نصب تھے یہ ہمیں قبیلے کے موززین کے تھے آرفین اور غزمفر ایک بڑے ہمیں کے قریب پہنچ کر باند سے گھوڑے باندنے لگے اسی وقت ہمیں کا پردہ ہٹا اور رشمی پوشاک پہنے ایک ادھیر عمر شخص باہر نکلا یہ کائی قبیلے کے موزز سرداروں میں سے ایک کردوگلو تھا جیسے ہی کردوگلو کی نظر غزمفر کی چہرے پر پڑی وہ مسکراتا ہوا اس کی جانے بڑا اور ہشامدیت کہتے ہوئے گلے سے لگا لیا پھر غزمفر اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے بولا میرا تجارتی کا حفلہ ابھی سیاہ پہاڑوں کے پیچھے ہے میں سلمان شاہ سے اجازت دنے آیا ہوں تاکہ یہاں اپنی اشیاء فروخت کر سکوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بینہ اجازت حاصل کیے قبیلے میں مال تجارت فروخت کرنے پر پبندی ہے یہ بتاؤ کیا سلمان شاہ سے ملاقات ہو سکتی ہے ہاں کیوں نہیں میرے دوست کردوگلو نے اس کی کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا پھر سلمان شاہ کی حیمی کے باہر کھڑے دربان سے مہاتب ہوا آکہ سے کہو غزمفر ان سے ملاقات کی اجازت چاہتا ہے دربان یہ سنتے ہی اندر چلا گیا حاضری کی اجازت ملتے ہی غزمفر نے سردار سلمان شاہ کے لئے تحایف سے براوار ایک صندوق اٹھایا اور خیمی کے اندر چلا گیا اس کے ساتھ آنے والا آرفین اب بھی گھوڑوں کے پاس کھڑا تھا آرفین ادھے 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 امر لیکن مضبوط جسم کا مالک تھا اس نے سرپر سیاہ کپڑا پگری کی طرح لپیٹا ہوا تھا جبکہ داری کے بال کافی حد تک سفید ہو چکے تھے غزمفر کے جاتے ہی کردوگلوں کی نظر آرفین کے چہرے پر پڑی تو وہ یوں چونگ کر اسے دیکھنے لگا جیسے پہلے کہ ہی اس سے مل چکا ہو وہ چند لندے اپنے حافظے کا امتحان لیتا رہا لیکن پھر یاد نہ آنے پر خاموشی سے آگے بڑ گیا زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ غزمفر بھی سلمان شاہ کے ہمے سے باہر نکل آیا اس کا چہرہ ہشی سے دمک رہا تھا قریب پہنچتے ہی اس نے آرفین کو یہ ہو شبری سنا ڈالی کہ انہیں قبیلے میں اپنی اشیاء فروخت کرنے کی اجازت مل گئی ہے ابھی وہ اسے ملاقات کی تفصیل ہی سنا رہا تھا کہ قبیلے کے داہلی دروازے کی جانب سے تبل بجنے کی آواز سنائی دینے لگی تبل کا یوں بجنا کسی اہم بات سے آگاہی تھی قبیلے کے داہلی دروازے پر بانس اور لکڑی سے بنے ہوئے برجو پر مجود پہرے دار سپاہی یہ تبل کسی اجنبی کی آمد یا کسی ہاس وجہ سے ہی بجاتے تھے لوگ یہ آواز سنتے ہی اپنے ہیمو سے باہر نکل آئے تھے وہ داہلی دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے آپ اس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ ہیمو کے درمیان بنے ہوئے راستے پر چند گھڑ سوار آگے بڑھتے دکھائے دئیے سب سے اگر ایک گھوڑے پر ارتگرل سوار تھا اس کے ساتھ ہی گھوڑے پر ایک بڑھا آدمی بھی موجود تھا جسے کپڑے کی مدد سے ارتگرل نے اپنے ساتھ باندھ رکھا تھا بڑھا شدید زہمی اور نیم بہہوشی کے عالم میں تھا قبیلے کے لوگوں نے غور سے دیکھ رہے تھے دوسرے گھوڑے پر ایک جواسان لڑکی ہستہ حال اور معمولی لباس ریب دن کیے سوار تھی ایک نو عمر لڑکا بھی اس کے ساتھ تھا باقی گھوڑوں پر ارتگرل کے تینوں ساتھ ہی تھے حجوم میں ارتگرل کا بھائی گلداروں اپنی بیوی شہناز کے ساتھ کھڑا دکھائے دے رہا تھا شہناز کی چھوٹی بہن روشنی بھی ان کے قریب ہی موجود تھی روشنی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی ارتگرل کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی مگر کبھی اتنے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا صرف شہناز اپنی بہن کی دلی کیفیت سے آشنا تھی اور وہ چاہتی تھی کہ روشنی بھی کائی قبیلے کی بہو بنے ارتگرل نے اپنا گھوڑا ایک ہیمی کے سامنے روک دیا یہ قبیلے کے طبیب آگا جان کا متب تھا کچھ لوگ پیزی سے ان کے گز جمع ہو گئے زہمین بھوڑے کو گھوڑے سے اتار لیا گیا ساتھ آنے والے لڑکی بھی گھوڑے سے اتر کر اپنے والد کے پاس پہنچ گئی تھی اور وہ بہت ہی پریشان دکھائے دے رہی تھی شہناز اور روشنی حیرت سے یہ مناظر دیکھ رہی تھی سب یہ راز جاننے کے لئے بے قرار تھے کہ ارتگرل کے ساتھ قبیلے میں آنے والے اجنبی لوگ کون ہیں اسی حجم میں زمفر اور آرفین بھی مجود تھے جب زہمین بھوڑے کو گھوڑے سے اتار جا رہا تھا تو اچانک آرفین کی نظر بھوڑے پر پڑی وہ چونک اٹھا اس کے شہرے پر حیرت اور بیچینی کے آثار تھے زہمین بھوڑے کو طبیب آگا جان کے حیمے میں پہنچا دیا گیا تھا لڑکی اور اس کا بھائی بھی اندر جا چکے تھے اسی وقت گلدار ہو آگے بڑھا اور ارتگرل کی قریب پہنچ کر تیز لہجے میں بولا سب حیریت تو ہے ارتگرل کون لوگ ہیں یہ بھائی کا سوال سن کر ارتگرل نے گہری سانس لی اور پرسکون لہجے میں بولا ابھی میں خود بھی زیادہ نہیں جانتا بچا کر لائے ہوں تفصیل بعد میں بتاؤں گا یہ سن کر گلداروں نے خاموشی احتیار کر لی ارتگرل کی باتیں لوگوں نے بھی سن لی تھی جن میں اگر زمفر اور آرفین بھی شامل تھے بھائی سے بات کر کے ارتگرل آگے بڑھا اور ہیمی کے اندر چلا گیا جبکہ گلدار ہو اپنی بیوی کے پاس آ گیا جو ان بن بلائے مہمانوں کے بارے میں جاننے کے لئے بے چین دکھائے دے رہی تھی آگا جان کے اہمے میں زہمی کا علاج شروع ہو چکا تھا لڑکی اور اس کا بھائی بھی اپنے باپ کے پاس ہی بیٹھے تھے آگا جان کچھ دیر ہاموشی سے اپنا کام کرتے رہے اور پھر ارتگرل کی جانب دیکھتے ہیں بولے پسلی کے ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی ہے البتہ تانگ شدید زہمی ہے تم نے اچھا کیا کہ بلوت کے پتے بان دیئے خون کا بہاؤ نہ رکا جاتا تو جان بھی جا سکتی تھی آگا جان کی بات سن کر ارتگرل نے خدا کا شکر ادا کیا اور لڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے محاطب ہو کر بولا آپ کے بابا اب محفوظ ہاتھ میں ہے میرا حیال ہے ہمیں باہر چلنا چاہیے تاکہ آگا جان کی تسلی ہو سکے اور وہ اپنا تسلی سے کام کر سکیں ارتگرل نے انہیں تسلی دی تو دونوں بھائی بہن اپنی جاہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ہمیں سے باہر آگئے اللہ کا شکر ہے کہ آپ بروقت وہاں پہنچ گئے بنا نظر جانے کیا ہوتا لڑکی نے ممنون نظروں سے ارتگرل کی طرف دیکھا لیکن فکر مت کریں ہم آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دیں گے جیسے ہی بابا کے طبیع اسمبلی ہم اپنی منزل کے جانب روانہ ہو جائیں گے کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ مہمان کبھی بوجھ نہیں ہوتا انسان جہاں پہنچتا ہے اس کا رزق پہلے ہی وہاں پہنچا دیا جاتا ہے ارتگرل نے کہا اور پھر کچھ سوچ کر اس سے پوچھا کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ یہ سلیبی کہاں لے جا رہے تھے آپ کو ارتگرل کا سوان سنتے ہی لڑکا ہٹ بڑھا کر اپنی بہن کی جانب دیکھنے لگا کچھ ایسی ہی کیفیت لڑکی کی تھی مگر وہ جلد ہی سنبلگی اور دیمے لہتے میں بولی میرے والد ایک بہت بڑے تاجر ہے سلیبیوں نے ہمیں نہتہ دیکھ کر پکڑ لیا تھا معلوم نہیں وہ ہمیں کہا لے کے جا رہے تھے شاید وہ ہمیں کہیں فروخت کرنا چاہتے تھے ارتگرل اس کی وضاہ سے مطمئن نہیں ہوا تھا لڑکی اس سے کوئی اہم بات چھپا رہی تھی ارتگرل ان مشکل حالات میں بائی بہن کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا چنانچہ وقتی طور پر اسمات میں سر ہلا کر ہاموش ہو گیا قبیلے کی روایات کے مطابق انہیں اپنے مہمانوں کا ہر صورت حیال رکھنا تھا یہی اس کے عباوجیدات کا دستور تھا اس کے ساتھ ہی یہ بارڈ اپنے احتدام کو پہنچا